اگر اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں تو you as a muslim me as a muslim ہمیں کوئی شک ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ میسج دیتے ہیں تمام انسانوں کو not only once اللہ تعالیٰ تین دفعہ قرآن مجید میں آیات ہیں دہراتے ہیں بار بار فرماتے ہیں کہ what is it کہ تم ایسے ہو تو کیوں ہو ہم کہتے ہیں کہ جی we are not content with it ہمیں تسلی نہیں ہو رہی problem یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو completely ہم نے follow نہیں کیا ہوا الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفقہی ونفسی ربی اعوذ بکا من حمزات الشیاطین وعوذ بکا ربی ان يحضرون رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدت من لسانی یفقہ قولی آمین یا رب العالمین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو once again الحمدللہ i am happy to see you again الحمدللہ اور انشاءاللہ آج بھی کچھ important چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گا and we'll try to learn as much as possible topic بہت relevant ہے انشاءاللہ ہم سب سے related ہے اور میں کوشش یہی کروں گا کہ اسی موضوع کی اوپر بات کی جائے جس سے ہماری زندگییں effect ہوتی ہیں alright کہ جس میں آپ کی اور میری بات ہو ہمارے benefit کے بات ہو آج میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے دین کے حوالے سے about اسلام اور یہ ہم دیکھیں گے کہ what is the future of your religion کہ آپ کے دین کا آپ اسلام کی جب ہم بات کرتے ہیں اس کا کیا future ہے کیونکہ ہم دیکھے رہے ہیں we are observing کہ every now and then ہم جب نیا دن ہوتا ہے اور you know we try to stick to اسلام لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو bombardment ہے جو یعنی جو critics ہیں اسلام کے اور اس کو نیچے دبانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں they are pushing it down اور محسوس ایسے ہوتا ہے کہ ہر جگہ مسلمان لوگ پیسے جا رہے ہیں اور اسلام کو بیش کیا جا رہا ہے اور مسلمان weak ہوتے جا رہے ہیں کمزور ہوتے جا رہے ہیں کہ کیا ہمارا دین survive کرے گا بھی کے نہیں right many a times we as laymen we think کیا ہمارا future کیا ہے i have to share good news with you انشاءاللہ good news یہ ہے کہ ہمارا دین صرف survive نہیں کرے گا ہمارا دین سرپاس کر دے گا سب کو انشاءاللہ اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنْ اللَّهِ قِيلَ کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے کسی کی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی وَمَنْ أَصْدَقُ مِنْ اللَّهِ حَدِيثَ کہ اللہ تعالیٰ سے سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی اور آپ کو پتہ ہے قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے نا اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کتنی دفعہ کہ دیکھیں قرآن اتنی کنسائس بوک ہے نا آپ میں دیکھے کہ جب اس میں واقعات بھی بتایا جا رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کو کمپلیٹ ڈیٹلز نہیں بتائی جاتی کہ اچھا پہلے یہ ہوا پھر کچھ عرصے بعد یہ ہوا پوری ڈیٹلز نہیں بتائی جاتی the point is getting across آپ کو point بتا رہی جاتا ہے کہ دیکھو یہ ہوا تھا اس کا نتیجہ یہ ہوا so try to improve yourself جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے آدم علیہ السلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے لیکن وہ اس fashion سے نہیں بتایا جاتا ہے کہ جیسے normal author اپنی کتاب میں chronological order میں جو ہے پہلے یہ ہوا پھر پہلے وہ بچہ تھا پھر بڑا ہوا اور پھر this is how the life went میرے بات سمجھ رہے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے اگر قرآن مجید میں complete ایک ایک چھوٹی چھوٹی details بتا دی جاتی نا تو we would have volumes with us ہمارے پاس volumes ہوتے ہیں قرآن مجید کے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید اتنی precise بات کرتا ہے کہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت اور میں اس کے آگے جاؤں گا not only an ayah اس کا ایک ایک لفظ بلکہ ایک ایک ڈاٹ اتنا important ہے کہ اگر وہ وہاں پہ ہے اس کا کوئی معنی ہے اس کے پیچھے کوئی wisdom ہے logic ہے do you get the point تو اللہ تعالیٰ اگر آپ کو مجھ کو ایک دفعہ کوئی بات کہہ دیں ایک دفعہ کوئی حکم ہمیں مل جائے تو کیا ہمارے لئے وہ کافی ہے کے نہیں کافی ہے نا it's more than sufficient for all of us لیکن اللہ تعالیٰ message دیتے ہیں تمام انسانوں کو not only once اللہ تعالیٰ تین دفعہ قرآن مجید میں آیات ہیں دوہراتیں ہیں بار بار فرماتے ہیں rough transition میں آپ کے سامنے پہلے رکھوں گا پھر تھوڑی بہت انشاءاللہ ہم Arabic کے حوالے سے کچھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ ہی ہیں he is the one وہ اللہ ہی ہیں جنہوں نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ what is the purpose کیوں بھیجا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ تاکہ وہ supersede کر لے وہ تمام ادیان کی اوپر غالب آ جائے اگر یہ ایک آیت ہوتی تو الحمدللہ ہمارے لئے سمجھنے کیلئے کافی تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے یہی میسیج سورہ توبہ میں بھی فرمایا ہے سورہ الفتح میں بھی فرمایا ہے اور سورہ صف میں بھی فرمایا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک جگہ تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں اسی آیت میں وَقَفَ بِاللَّهِ شَهِيدَةً and sufficient is Allah's witness کہ اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے اس بارے میں اور اب اگر اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں تو you as a muslim me as a muslim ہمیں کوئی شک ہونا چاہیے تو ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے we don't have to be scared of کہ آج کیا ہو رہا ہے کہ کتنا جو ہے اسلام کے بارے میں کیسی باتیں کی جا رہی ہیں تو الحمدللہ ہم نے یہ آج سمجھ کے جانا ہے کہ ہمارا دین یہ نہیں کہ صرف survive کرے گا نہیں survive تو بہت چھوٹی بات ہے یہ غالب آ کر رہے گا پوری دنیا میں غالب آ کر رہے گا اور آگے تھوڑی سی میں انشاءاللہ grammar کی بات کروں گا اور میں کوشش کروں گا انشاءاللہ آپ کے لئے آسانی پیدا ہو اور آپ بھی سمجھیں اس بارے میں اچھا دیکھیں ہوا کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ وہ ہوا کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ اس آیت کی ہی میں بات کروں ہوا الَّذِي أَرْسَلَى الَّذِي اس کو اس سے مصول کہتے ہیں اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے الَّذِي کا مطلب ہوتا ہے وہ جو ایک زیمپل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں قرآن جی جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں سور بقرہ کی کچھ پہلی آیات جب کہا یہ جاتا ہے ہدل المتقین کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لئے اور آگے ان کی صفت کیا ہے الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ یہ وہ لوگ ہیں تو الَّذِينَ کا جب میں نے ترجمہ کیا ہے وہ بھی اس میں میں نے شامل کر دیا وہ کا لفظ میں نے استعمال کیا تو اب آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے آیت یہ شروع ہوئی تھی ہوا الَّذِي ہوا اللہ تعالیٰ نے پہلے کہہ دیا ہوا تھا ایک دفعہ وہ کا لفظ استعمال کیا الَّذِي میں بھی وہ شامل ہے وہ جو لفظ ہے آپ پھر رہے ہیں آپ انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آرسالہ رسولہ آرسالہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے بھیجا آرسالہ کے اندر بھی ہوا شامل ہے now you tell me اور عموماً میں یہ بات سامنے رکھتا ہوتا ہوں بھائیوں کے کہ دیکھیں قرآن مجید کو آپ ایک حد تک ٹرانسلیشن کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں لیکن جب تک آپ Arabic basic Arabic میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہم لوگ سکولر بن جاؤ نہ ہی ہم بن سکتے ہیں لیکن at least try to learn the basics of it انشاءاللہ اب ان تین الفاظوں میں ہوا اللہ دی آرسالہ اس میں بھی ہوا ہے وہ اس میں بھی ہوا وہ اس میں بھی ہوا وہ تین دفعہ اللہ تعالیٰ نے وہ جمع کر دیا ہے اس کا ترجمہ more or less یہ بنے گا سمجھانے کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہی ہے یعنی اس میں اس سنٹنس میں زور آ جاتا ہے there is an emphasis in the sentence یہ کوئی جنرلی بات نہیں کی جا رہی تو اب آپ کے mind میں اگر یہ چیز ہے نا تب آپ کی کیفیت اور بدل جائے گی آپ کو یقین اور آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں کہ جنہوں نے اپنے رسول کو بھیجا دین حق کے ساتھ تو اے مسلمانوں تمہیں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے you don't have to have doubt in your heart تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے وَالَّذِي أَرْسَلَى رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِ اور آپ دیکھیں نا کہ کیسے emphasis پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں پہ ایک دفعہ فرماتے تو ہماری لئے سمجھنے کے لئے کافی ہوتا اللہ تعالیٰ نے he went out of his way تین دفعہ فرماتے ہیں کہ یہ جو میری جو میں message pass on کر رہا ہوں اس میں wisdom ہے اور بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے ہمیں یہ reminder دیا جاتا ہے کہ اے مسلمانوں تم بھول جاتے ہو اس لئے ہم تمہیں بار بار یہ reminder دے رہے ہیں کہ اس دین نے غالب آنا ہے whether someone likes it or not do you get the point اور پھر اس کا یہ یعنی ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اگر اسلام غالب آ جاتا ہے تو یہ humanity کے لئے ایک threat ہے no یہ glad tidings ہیں یہ خوشخبری ہے the whole of humanity انسانوں کے لئے خوشخبری ہے کیوں کیونکہ اسلام ہی دین حق ہے اسی میں ہی ہماری بھلائی ہے تمام انسانیت کی بھلائی ہے اور اللہ تعالیٰ تو مزید فرماتے ہیں یورید اللہ این یخفف عنکم اے لوگو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آسانی چاہتے ہیں تمہارا برڈن اتارنا چاہتے ہیں یہ اسلام تمہیں اور برڈن کرنے کے لئے نہیں آیا do you get the point کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں وَخُلِقَ الْإِنسَانُ دَعِيفَ انسان کمزور ہے انسان کمزور ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ دین جو ہمارے سامنے جو ہے رکھا ہے وہ ہماری آسانے کیلئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دین عطا فرمایا ہے اور ایک دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی authentic narration ہے یہ دعا انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں ہم اس دعا کو یاد کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں يَا وَلِيِّ الْإِسْلَامُ وَأَهْلِ اے اسلام اور اہلِ اسلام کے ولی اللہ تعالیٰ کو ایڈریس کرتے ہیں اللہم یا وَلِيِّ الْإِسْلَامُ وَأَهْلِ مَسِّقْنِ بِالْإِسْلَامُ حَتَّىٰ أَلْقَاكَ عَلَيْ کہ اے اللہ اے اسلام کے ولی اے اسلام کے پاسبان آپ مجھے توفیق دیں کہ میں اسلام کو مضبوطی سے تھام کے رکھوں یہاں تک کہ میں آپ سے ملاقات نہ کرلوں تو سبحان اللہ this is the kind of conviction ہمیں اتنا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی پروٹیکٹر ہیں اسلام کے اور اللہ تعالیٰ ہی پروٹیکٹر ہیں مسلمانوں کے اور کوشش ہمیں یہ کرنے چاہیے کہ اے اللہ ہمیں مسلمان بن کر ہی اس زندگی کو گزارنے کی آپ توفیق عطا فرمائیں یہاں تک کہ ہم آپ سے نہ ملنے تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی گارڈین ہیں وہی ولی ہیں اس دین کے اور مسلمانوں کے اور بریفلی بات کریں گے اب بات آتی ہے قرآن مجید کی عموماً ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ دیکھو ہمارے ہاں کتنے حفاظ ہیں اور انشاءاللہ قرآن مجید کو کبھی بھی کفار مٹا نہیں سکیں گے اور ہمیں تسلی بھی ہوتی ہے لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے we should know کہ اللہ تعالیٰ سورہ حجر میں فرماتے ہیں مشہور آیت آپ نے سنی ہے اس کا مطلب یہ ہے میں رف ٹرانسلیشن آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر ہم تھوڑی بہت انشاءاللہ عربی کے حوالے سے بھی اس آیت کے حوالے سے بات کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہی اس اذ ذکر کو یعنی قرآن مجید کو در ریمائنڈر کہا جاتا ہے کہ جو اصل ریمائنڈر ہے وہ قرآن مجید ہے اصل یاد دہانی قرآن مجید ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ ہم نے ہی یہ قرآن مجید نازل کیا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں اب گرامر کے حوالے سے کچھ بات انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اِنَّا کا مطلب کیا ہے بے شک ہم نے جیسے ہم کہتے ہیں نا اِنَّا انزلنَاهُ فِي لَیلَتِ الْقَدْرِ یقیناً ہم نے نازل کیا ہے اس کو لیلت القدر میں اِنَّا کا مطلب ہے یقیناً ہم نے اب یقیناً اللہ تعالیٰ کو یقیناً کہنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ویسے ہی کوئی بات اگر فرما دیں گے اس بات میں وزن ہوگا بڑی زوردار بات ہوگی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یقیناً ہم نے اور پھر اللہ تعالیٰ اسی آیت میں آگے جا کے فرماتے ہیں نَحْنُ نَحْنُ کا کیا مطلب ہے ہم نے حالانکہ ہم نے تو پہلے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے یقیناً ہم نے and then again he said نَحْنُ تو جب یہ اِنَّا یقیناً پلس دو تفہ نَحْنُ میچ ہو جاتے ہیں یعنی نَحْنُ پلس نَحْنُ it makes ہم ہی نے یہ جو ہی کا لفظ میں نے ایڈ کیا نا تو اس میں حسر کا مفہوم آ جاتا ہے کہ ہم ہی نے لیکن that's not it اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں نَزَلْنَا نَزَلْنَا کا کیا مطلب ہے ہم نے نازل کیا three times اللہ تعالیٰ نے ہم 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 استعمال کیا اور اس سے پہلے یقیناً بھی استعمال کر دیا اب اس کو translate کیسے کریں گے آپ نہیں کر سکتے you have to understand it اسی لیے تو جب صحابہ اکرام کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھا کرتے تھے they used to weep ان کو سمجھ میں آ رہی ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پہ اِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا ذِكْرَ کہ یقیناً یقیناً ہم ہی ہیں جنہوں نے اس الزکر کو اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے کسی قسم کی شک میں مت رہنا اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّا اور یقیناً ہم ہی لَهُ لَحَافِضُونَ ایرابک میں جنرلی سینٹنس میں جب construction change ہوتی ہے لفظوں کا حیر پھر ہوتا ہے یعنی جو لفظ پہلے آنا ہونا چاہیے وہ بعد میں آ جائے اور بعد میں آنے والا لفظ پہلے آ جائے تو اس کے معنی میں اس کی meaning میں change آ جاتا ہے اصل میں سینٹنس یہ بنتا تھا وَإِنَّا لَحَافِضُونَ لَهُوْ لیکن اللہ تعالیٰ لَهُوْ کو پہلے لے آئے ہیں which means ایک تو change آئے ہی آئے وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کیا change آئے ہے یقیناً ہم ہی جو میں نے ہی کا لفظ استعمال کیا ہے نا اس میں حسر کا مفہوم آ گیا کہ ہم ہی اس کے محافظ ہیں اور حافظون کہتے تب بھی ہمیں بات سمجھ میں آ جاتی لیکن اللہ تعالیٰ نے حافظون کے پہلے لَام زبر لَا آپ نوٹ کر رہے ہیں لَحَافِضُونَ اس کو لَامِ تاقید کہا جاتا ہے تاقید کیلئے استعمال کیا جاتا ہے ہم ہی یقیناً اس کے محافظ ہیں اب آپ تھوٹا سا ری کیپ کر کے اس پوری آئت کو جو ہم نے ابھی سیکھا ہے وہ سمجھتے ہوئے ذرا اس کو پڑھئے گا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِضُونَ you know how deep and how powerful this آیا is کہ یقیناً ہم ہی نے یہ کتاب نازل کی ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں اس کا مطلب پتہ ہے کہ برادرز اللہ تعالیٰ ہی پروٹیکشن کر رہے ہیں قرآن مجید کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کی اور میری ضرورت نہیں ہے چاہے جتنے ہی نامناسب حالات کیوں نہ ہو جائیں اور اس کو I know I'll just say it further it's not the ummah who is protecting the Quran it's the other way around یہ اللہ تعالیٰ ہیں جو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اسلام کو اور اپنی کتاب کو اللہ تعالیٰ does not need anyone he does not need you or me اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ الغنی ہے اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اور جب آپ یہ پڑھتے ہیں نا یعنی شیوخ اور سکولرز آئیمہ اکرام میں کہتے ہیں کہ محدثین نے یا ہمارے آئیمہ اکرام نے بڑی محنت کی ہے پریزرف کرنے کے لیے قرآن مجید کو اور احادیث کو اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو چونائے کہ تاکہ ان کے درجات بلند ہو سکیں جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب دیکھا یہ گیا کہ حفاظ بہت زیادہ شہید ہو گئے ہیں تو پھر صحابہ اکرام نے یہ مشورہ کیا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ ہم اس کو بک فوم میں لے آتے ہیں قرآن مجید کو تو پھر مشورہ کیا گیا اور پھر زیاد بن ثابت ہیں انہوں نے گیدر کیا انہوں نے اس کو کمپائل کرنے کی کوشش کی اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بہت یعنی بہت سارا حصہ کمپائل ہو چکا تھا اور پھر جب وہ شہید ہوتے ہیں تو وہ حضرت حفظہ کو دیکھے جاتے ہیں اور اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ اس کو دوبارہ ری انیشیئٹ کرتے ہیں اور پھر مصحف عثمانی کے نام سے ہمیں آج پتا ہے تو یہ صحابہ اکرام کی جو سٹرگل تھی انہوں نے کوشش کی لیکن اللہ تعالی نے ان صحابہ اکرام کو چوز کیا تھا تاکہ ان کے درجات کو بلند کر سکیں all right this is what we have to understand ایک سکولر ہیں بڑی زبدس بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ آج جو ہم یہی کہتے ہیں کہ it's the ummah who is preserving the Quran دیکھو ہمارے کتنے حفاظ پیدا ہو رہے ہیں ابھی جتنے مرضی مصحف جلا بھی لیں تو ہمارے پاس حفاظ ہیں we don't have to worry about anything the scholar says وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں بات یہ سمجھ نہیں ہے کہ مسلمان قرآن کو نہیں بچا رہے مسلمان قرآن کی حفاظت نہیں کر رہے بلکہ قرآن مسلمانوں کی حفاظت کر رہے وہ کیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ جب آخر الزمہ آئے گا قیامت قریب آ جائے گی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے حروف اٹھا لیں گے قرآن مجید پھر پڑھ نہیں سکے گا کوئی بندہ اور جب قرآن مجید کو اٹھا لیا جائے گا اس وقت روح زمین پر اس زمین پہ کوئی مسلمان بھی نہیں بچے گا صرف کفار ہی ہوں گے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب قرآن نہیں رہے گا نا اس دنیا میں تب سمجھو مسلمان بھی نہیں رہیں گے تو یہ قرآن ہی ہے جس نے مسلمانوں کی حفاظت کر کے رکھی ہوئی ہے it's the قرآن it's Islam it's Allah سبحانہ وتعالی who is protecting the muslimین so this is what we have to understand کہ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے یہ سچا دین ہے اور یہ ایک بار بندہ سمجھ جائے اس کے دل میں آج ہے بات تو پھر دنیا ادھر کی ادھر ہو جی اس کو پروانی ہوتی and صحابہ اکرام they understood very well کیا کچھ انہوں نے نہیں سہا اب بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ کتنا ٹورچر کیا جاتا رہا ان کو احد 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 اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے انہوں نے دین کو نہیں چھوڑا سمیہ رضی اللہ عنہ she was very old ایک بڑی خاتون ہے ان کے سامنے ان کے husband کو بھی ٹورچر کیا جا رہا ہے ابو جہل جیسا شخص a huge man اور پھر کہتا ہے کہ کفر کرو بدپرستی کی طرف واپس آؤ لیکن سمیہ رضی اللہ عنہ نے she did not give up despite the fact she was weak اور ان کو شہید کر دیا جاتا ہے سبحان اللہ can you just imagine the ایمان حضر سمیہ had اور یہ اور ہمیں ہماری legacy ہے حضر یاسر کو دیکھیں آپ حضر خباب کو دیکھیں ان کو جلتے ہوئے کوئلوں پر ڈال دیا گیا کیا تھا کہ دل میں جیسے ایمان راسخ ہونا چاہیے ویسے راسخ ہو چکا تھا ان کو logic کی ضرورت نہیں پڑتی تھی جیسے آج ہم logic کی طرف جا رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ we are not content with it ہمیں تسلی نہیں ہو رہی do you get the point تو یہ جب دین دین کی حلاوت اس کی لذہ دل میں آ جائے تو بندے کو کسی چیز کی پروانی ہوتی اور بڑے سے بڑی سے بڑی مشکل آ جائے بڑے سے بڑی بیماری آ جائے مسیبتیں آ جائیں بندہ بڑی آسانی سے ان کو جھیل لیتا ہوتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ ولی الرسول اے ایمان والو اللہ کی اور اس کے رسول کی بات کو سنو بات کو مانو اس سے کیا ہوگا کس کا فائدہ ہوگا اذا دعاکم لما يحییکم جب وہ تمہیں پکاریں اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی دے یہ دین تمہیں زندگی دینے کیلئے آیا ہے تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی so this is what اسلام has come کہ اسلام ہماری زندگی کو آسان بنانے کیلئے آیا ہے اور اس دنیا میں بھی ہم آسانی کے ساتھ زندگی گزاریں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے تو بہت بڑا عجر رکھا ہے مسلمانوں کے لئے اور اس کے ساتھ سے دیکھیں جب دین کی بات آتی ہے اللہ تعالیٰ نے مزید احسان کیا ہم مسلمانوں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوض فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْحَوَىٰ اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُنْ يُوحَىٰ کہ دیکھو میرا رسول میرا نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا جو کچھ وہ تمہیں بتاتا ہے اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُنْ يُوحَىٰ وہ میری طرف سے بات کرتا ہے اِتْسَا ریویلیشن فروم می اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اور ایک دفعہ نا کیا ہوا عبداللہ بن عمر بن العاص جام ترمیزی کی حدیث ہے کچھ لوگ آئے اور آکے نا شکوا کرتے ہیں شکایت کرتے ہیں کہ عبداللہ یہ کیا معاملہ ہے کیا معاجر ہے کہ تم جو کچھ تمہارے نبی تمہیں بتاتے ہیں تم لکھنا شروع کر دیتے ہو you are noting it down کیونکہ تمہیں نہیں پتا you as a human اب بشری تقاضہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ کبھی خوشی میں ہوتا ہے کبھی نرازگی کی کیفیت ہے کبھی غصے میں ہے تو تمہیں کیا پتا کہ تمہارے نبی کس کیفیت میں ہے تو تم ہر چیز لکھتے جاتے ہوں ان کی are you understanding the point تو عبداللہ بن عمر بن العاص what he does is وہ یہ بات لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ لوگ ایسے ایسے کہہ رہے ہیں تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ emotions do fluctuate emotions اوپر نیچے جاتے ہیں یہ بشری تقاضہ ہے لیکن عبداللہ کان کھول کر بات سن لو and what beautiful advice رسول اللہ فرماتے ہیں اکتب اے عبداللہ لکھنا مت چھوڑنا تم لکھتے رہو فَوَلَّذِي نَفْسِ بِيَدِي اُس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا الْحَقِ اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا this is what نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم said تو دیکھیں جب اللہ تعالی نے ہمیں اتنا خوبصورت اتنا پیارا دین دیا ہے قرآن ہمیں عطا کیا ہے اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو ہیں یعنی ہم امتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو we don't have to worry about anything اور قرآن مجید تو مزید ہماری رہنمائی کرتا ہے ہمارا دین کہتا ہے ہمارا دین ہر پہلو جو بھی تمہاری زندگی کا پہلو ہے کچھ بھی ہو رہا ہے دین اس معاملے میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے اور سبحان اللہ we have to understand یہ ہمیں پہلے یقین ہونا چاہیے کہ اسلام کتنا خوبصورت دین ہے کہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں ہمارا دین تو ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ صفائی cleanliness is an act of عبادہ کہ جو بندہ صاف ستھرا رہنے کی کوشش کرتا ہے اس کو اس کا عجر ملتا ہے اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہتے ہیں اس سواک سواک مسواک عربیک میں سواک کہتے ہیں اس سواک متحرہ کہ سواک مسواک پاک چیز ہے اور اس کے ساتھ کیا ہے مردات للرب and this مسواک this cleanliness it pleases the lord جو بندہ مسواک کرتا ہے اس سے تمہارا رب خوش ہوتا ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ دین کے نام پہ religion کے نام پہ ان کے ہاں یہ چیز پائے جاتی ہے وہ کئی کئی مہینوں کئی کئی سال نہیں نہاتے this is part of their religion لیکن یہ یہ فطرت کا تقاضی یہ نہیں ہے ہمارا دین ہمیں you know it's the most nearest دین کہ جو فطرت کی قریب تر ہے اسلام آپ کو کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہے گا جس سے انسانی طبیعت جو ہے اس کے مزاج میں بوجل پن آئے نہیں اسلام ہی دین فطرت ہے انہ دین عند اللہ الاسلام اللہ تعالی کے ہاں جو acceptable way of life that's only اسلام کہ اللہ تعالی کے ہاں جو بھی acceptable دین ہے وہ صرف اسلام ہے اور you know we have to internalize this کہ جو ہمیں عبادت بتائی جاتی ہیں کہ نماز پڑھو روزے رکھو یہ آپ ان لوگوں سے پوچھے جن کے دلوں میں ہلاوت ہے لذت ہے اسلام کی وہ کیا وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام صبح بھی کام کاج کر رہے ہیں لیکن رات کو اٹھ اٹھ کر نمازوں میں اپنی ساری راتیں گزار رہے ہیں وہ ہلاوت وہ لذت تو ہمارا دین ہمیں سکون پہنچاتا ہے it gives you contentment اور جب اخلاقی بات آتی ہے ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ تم ایک درخت کو بھی نہیں کاٹ سکتے اگر کوئی valid reason نہیں ہے ہمارا دین ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ایک عورت کو جہنم میں ڈال دیا گیا تھا کیونکہ اس نے ظلم کیا تھا ظلم کیا تھا ایک بلی کے ساتھ ہمارا دین تو ہمیں یہ بھی سکاتا ہے کہ ایک عورت کو جنت میں داخل کر دیا گیا تھا کیونکہ اس نے ایک کتے کو پانی پلایا تھا یہ ہمارا دین ہے you talk about اخلاق you talk about human rights دین تو ہمارا یہ سکھاتا ہے so this is what we have to understand اور انشاءاللہ ابھی final moments کی طرف آتے ہیں کہ ہمارا کیا حق بنتا ہے what should we do ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان سے امہات المؤمنین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے کون آپ کو سب سے پہلے جوئن کرے گا جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے کون آپ کے ساتھ سب سے پہلے جا کے ملے گا تو رسول اللہ نے ہنٹ دی کہ تم میں سے وہ بیوی مجھ سے سب سے پہلے ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے تو ہوا کیا کہ امہات المؤمنین you know what they understood انہوں نے کیا کیا کہ اپنے ہاتھ دیوار پہ اوپر کر کے نہ اپنے لگیں کہ واقعی دیکھیں کہ فیزیکلی کس کی ہاتھ لمبے ہیں سبحان اللہ تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت سعودہ she was the tallest one وہ سب سے لمبی تھی اور ان کی ہاتھ سب سے لمبے تھے اور پھر وہ یہی سمجھتی رہی کہ حضرت سعودہ ہی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جا ملیں گی لیکن ہوا کیا کہ حضرت زینب بن جحش ام المؤمنین وہ جب فوت ہوتی ہے اور ان کے بارے میں آتا ہے وَكَانَتْ اِمْرَأَةً قَصِیرًا کہ ان کا قد اتنا لمبا نہیں تھا وَلَمْ تَكُنْ أَطْوَلَنَا اور ہم میں سے سب سے لمبی نہیں تھی لیکن جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے چلے گئی تب ہمیں یہ احساس ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مطلب تھا کہ ہاتھ لمبا ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فیزیکلی کس کی ہاتھ لمبے ہیں اس کا مطلب یہ تھا کہ تم میں سے کون زیادہ چیریٹی کرتا ہے صدقہ خیرات کرتا ہے اور ہم نے دیکھا کہ حضرت زینب بہت زیادہ چیریٹی کیا کرتی تھی بہت زیادہ صدقہ خیرات کیا کرتی تھی تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ دیکھیں اسلام دین کامل ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ڈاؤٹ لگے کسی معاملے میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آری بات اسی لئے ہم نے دین کو سیکھنا ہے دین کو سیکھنے کی کوشش کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں الحمدللہ آپ لوگ کسی نہ کسی ایسپیکٹ سے دین کے ساتھ منسلک ہیں آپ دین کے ساتھ جو ہے جوائنڈ ہیں what my request to you would be join this bandwagon of Islam آپ اس کافلے کے ساتھ مل جائیں کیونکہ جب آپ اس کافلے کے ساتھ ملیں گے نا تو آپ کی نجات بھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ سے خوش بھی ہوں گے اور یہ ہمیشہ سوچتے رہا کریں you don't have to be literal yourself کہ میں کیا چینج لے کے آ سکتا ہوں سوسائٹی میں نہ میں کچھ جانتا ہوں نہ میں کچھ کر سکتا ہوں نہ میرے پاس اتنی authority ہے اور آج ہم gossip بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ چینج کیسے لے کے آئیں چینج کیسے آئے گا میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے we say this because we don't know Islam to be very honest ہم اپنی history کو صحیح طرح جانتے نہیں ہیں کیا ہمیں وہ واقعہ یاد نہیں ہیں بلکہ میں واقعات کہوں گا ایک واقعہ نہیں ایک story نہیں ہے کہ مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان صحابی کو بھیجا تھا مسعب مدینہ جاؤ اور جا کے وہاں پہ دین اسلام کو پھیلانے کی کوشش کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ پہنچے نہیں تھے پورا مدینہ مسلمان ہو چکا تھا just because of one young man حضرت ابو ذر غفاری جب وہ ایمان لے کے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں جا کے صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کے یہی دین پھیلانے کی کوشش کروں گا جا کے اپنے بھائی کو بتاتے ہیں بھائی اسلام لے کے آتا ہے پھر اس کے بعد والدہ کو بتاتے ہیں والدہ اسلام لے کے آتی ہیں اس کے بعد آدھا قبیلہ اسلام لے کے آ جاتا ہے اور آدھا قبیلہ کہتا ہے کہ دیکھو اگر یہ دین حق ہوا نا اگر یہ دین پھیلا تو پھر ہم بھی اسلام لے آئیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مائگریٹ کرتے ہیں مدینہ کی طرف تو وہ آدھا قبیلہ جو رہ چکا ہوتا ہے وہ بھی اسلام قبول کر لیتا ہے یعنی پورا ایک قبیلہ اسلام لے کے آگیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا دوسرا حلیف قبیلہ ہوتا ہے یہ دونوں دوست ہوتے ہیں وہ بھی اسلام لے آتے ہیں Just because of one man اور غزبہ خندق کے بارے میں آپ بہت دفعہ یہ سٹوری سنتے ہیں کہ اتنا شدید ترین ابتلاہ تھی یہ ٹیس تھا مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آرمیز آئی اوپر سے بھی نیچے سے تم پر اٹیک کرنے کے لیے اے مسلمانوں اور تم دیکھ رہے تھے کہ تمہاری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی اور دل حلق تک پہنچ گئے تھے اور تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں عجیب و غریب تمہارے اندر جو ہے وہ چیزیں ڈاؤٹس پیدا ہو رہے تھے اور اللہ تعالیٰ پھر مزید فرماتے ہیں یہ وہ وقت تھا کہ جب مسلمانوں کو شدید شدید ان کو ٹیس سے گزارا گیا اور ان کے اوپر بہت زیادہ مشرکت آئی اور جنگ کے ایسے حالات ہیں کہ مسلمان بورڈر پہ ہیں دس ہزار کا لشکر ہے اور پتہ یہ چل گیا کہ بنو قریضہ جو حلیف تھے جنہوں نے پیکٹ کیا ہوا تھا مسلمانوں کے ساتھ کہ ہم مدینہ کو پروٹیکٹ کریں گے تو اب پتہ ہی چل گیا کہ اب وہ غدائی کر رہے ہیں اب ایک صحابی جن کا نام ہے نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ کو پتہ ہے he is the man سبحان اللہ انہوں نے ڈیفیوز کیا تھا situation کو پھوٹ ڈلوا دی تھی بنو قریضہ میں اور مشرقین مکہ میں سبحان اللہ just because of one man اور ہمیں you know there are multiple stories about it تو ہم نے یہ بات سمجھنی ہے کہ دیکھیں جب آپ کہتے ہیں نا آپ خیرہ امہ ہیں and this is true you are the ambassadors of islam كنتم خیرہ امت اخرجت للناس کہ تم بہترین امت ہو جو نکالی گئی ہو صرف اپنے لئے نہیں ہم خود غرض نہیں ہیں تم لوگوں کے لئے پیدا کی گئی ہو یہ امت لوگوں کے لئے پیدا کی گئی ہے اور تمہارا کام کیا ہے تمہارا main target main job main profession کیا ہے تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو this is what you have to do اور تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو اور یہ اس سے بڑھ کر کیا کام ہو سکتا ہے وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا کہ اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہے کہ جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور یہ سبحان اللہ کب تک بلائی جائے کب تک بندہ کوشش کرتا رہے there are multiple narrations اور صحابہ اکرام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زنگی تو بھری پڑی ہے لیکن میں کچھ narrations انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا briefly تاکہ ہمیں انشاءاللہ ہمیں benefit ہو اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم he is in his last moments اس دنیا سے جانے لگے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ آتی ہیں and she is very sad اپنے والد کو ایسے دیکھ کے she starts weeping رونے لگ جاتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم imagine کرے کہ ان کو اتنی شدید تکلیف میں تھے لیکن in that moment اپنی بیٹی کو بلاتے ہیں اور کان میں کچھ کہتے ہیں اور جب پہلی دفعہ کچھ بات کہتے ہیں تو وہ رونے لگ جاتی ہیں مزید اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دیتے ہیں you know he calls her again اور پھر جب دوسری دفعہ ان کے کان میں کچھ کہتے ہیں تو she starts you know smiling خوش ہو جاتی ہیں تو بعد میں جب عزت عائشہ نے پوچھا پہلی دفعہ جب پوچھا تو انہیں نہیں بتایا کہ واللہ یہ میرے اور میرے والد کے درمیان میں ہے this is the secret between me and my father لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے ہیں رخصت ہو جاتے ہیں تب بتاتی ہیں کہ پہلی دفعہ جب میرے والدی مجھے بلائے تھا انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اس تکلیف سے میں باہر نہیں نکل سکوں گا کہ اس تکلیف کی وجہ سے اس problem کی وجہ سے میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا پھر جب دوسری دفعہ بلائے مجھے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ بندہ جب پریشانی میں ہو مسئیبت میں ہو وہ کسی اور چیز کے بارے میں سوچتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی اپنی بیٹی کا خیال کیسے کیا ان کو جب دوبارہ بلاتے ہیں کہتے ہیں کہ تمہیں اس بات سے خوشی نہیں ہے فاطمہ کہ you are the queen of paradise تم سردار ہو جنت میں خواتین کی and you are the first one to join me تم سب سے پہلے مجھے جوائن کروگی تو بات انہوں بہت سارے lessons ہیں کہ اس moment میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اپنی بیٹی کو اور تسلی دینا بھی دعوت کا حصہ ہے اور یہی چیز سکھا کے گئے تھے ہمارے نبی صحابہ اکرام کو بھی اب دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ he is also in his final moments ان کو جب stab کیا گیا multiple times انہیں اتنے شدید طریقے سے یعنی ان کو زخمی کر دیا گیا اب صحابہ اکرام ان کو لے کے جا رہے ہیں ایک جگہ ان کو لٹایا یہاں تک کہ اگر وہ پانی پیتے تھے یا دودھ پیتے تھے اوپر سے جب پیتے تھے پیٹ سے نکلتا رہتا تھا it was that severe خون نکلتا جا رہا ہے and he is in his final moments کہ ابھی جان نکلے گی لیکن تب بھی ایک نوجوان لڑکا آتا ہے اور بشارت دیتا ہے کہ یا امیر المؤمنین آپ خوش ہو جائیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں اب وہ نوجوان یہ بات کہہ کر نکل تو جاتا ہے عمر رضی اللہ عنہ اس وقت بھی صحابہ اکرام کو کہتے ہیں ادع لی غلام غلام ایربیگ میں کہتے ہیں ینگ سٹر کو ٹھیک ہے لڑکے کو اس لڑکے کو میرے پاس واپس بلاؤ جب واپس بلائے جاتا ہے عمر رضی اللہ عنہ ان کو پتہ ہے کہتے ہیں کہتے ہیں یا غلام ارفع ثوبك اے لڑکے اپنے ثوب کو اپنے کپڑے کو اوپر کرو اللہ اکبر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ کہ تم سب کے سب چرواہے ہو اور چرواہا کیا کرتا ہے اپنی شیپس کی اپنی بھیڑ بکریوں کا خیال رکھتا ہے اور کب تک خیال رکھے گا یہ سٹوری آپ کے سامنے آ چکی ہے یہاں تک کہ جان بھی نکل رہی ہونا ہمیں تعمرون بالمعروف ہمیں عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر سے ہم نے ہم نے اچھی بات کہنی ہے اور برائی سے روکنا ہے اور انشاءاللہ اور بھی کچھ انسیڈنس ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں ابھی کونٹیمپوری ایک ایک ایکزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں محمد علی باکسر اور وہ عموان کہا بھی کرتے تھے تو محمد علی باکسر خود کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو پتہ نا ورلڈ ہیویویٹ چیمپئن رہ چکے تھے کہتے ہیں اور مجھے اتنا کونفیڈنس تھا اپنے اوپر کہ ہوا کیا کہ اس کے بعد یہ بیمار ہو جاتے ہیں ان کو الزائمر ہو جاتا ہے اور ان کو پارکنسن ایک ڈیزیز ہے جس میں بندہ نہ ہلتا رہتا ہے اور یاد بھی نہیں رہتا بندہ بات بھی نہیں کر سکتا اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے سب سے بڑی نعمت دیئے وہ یہ بیماری ہیں اور پھر بتاتے ہیں کیوں کیوں کہ بولتے ہیں کہ میں ساری زندگی جو سمجھتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میری حیثیت بتا دیئے کہ میں کیا ہوں اور پھر کہتے ہیں کہ اگر میں اسی حالت میں مر جاتا اس دنیا سے نکل جاتا تو ہو سکتا ہے میری موت شرک پہ ہوتی کیونکہ میں تو کہہ رہا تھا کہ میں سب سے بڑھا ہوں مجھ سے بڑھ کر کون ہے مجھ سے زیادہ طاقتوار کون ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہ بلیسنگز ہیں یہ نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیئے کہ اے محمد دیکھو تم ہو کون اے انسان تو ہے کیا what do you think about yourself اور پھر کہتے ہیں سبحان اللہ very profound یہ اتنے شدید بیمار تھے لیکن پھر بھی despite the fact he was very weak بہت بیمار رہتے تھے جب بھی کہیں کوئی لیکچر ہوتا تھا جب لوگوں کو exhibition expo ہوتا تھا یعنی اسلامی کے لیے لوگوں کو جب بلائے جاتا تھا آپ کو پتہ ہی کیسے اس میں حصہ لیا کرتے تھے جو بھی brochures پھلاتے ہیں pamphlets and all تو یہ دو تین رات رات پہلے دو تین دن پہلے ہی وہ لوگوں سے لے لیا کرتے تھے اور اتنی معذوری کے باوجود ان سے لکھا نہیں جاتا تھا اس brochure پہ sign کیا کرتے تھے اور کہتے ہیں کہ مجھے ایک ایک sign کرنے یعنی جب میں کیا کرتا تھا مجھے ایک sign کرنے کے لیے پانس سے دس منٹ چاہیے ہوتے تھے it was very difficult for me to do so بولتے ہیں پھر میں مشکل سے sign کیا کرتا تھا اور واپس دے دیا کرتا تھا یہ سوچتے ہوئے کہ لوگوں کو جب پتہ چل دے گا کہ یہ محمد علی کے sign ہے تو کم از کم یہ brochure کو پھینکیں گے نہیں they will read it تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں دعوت جب بندے کی دل میں آج ہے نا کہ میں نے دعوت پھیلانی ہے تو اللہ تعالیٰ راستے نکال لیتے ہوتے ہیں so this is how we have to give دعوت انشاءاللہ few more incidents quickly انشاءاللہ پھر ہم اس کو wind up کریں گے and subhanallah one more beautiful story جب آپ دین کی اوپر چلیں گے نا brothers یقین کریں جو خوشبو ہے نا لوگ اس کو feel کریں گے ہم کہتے ہیں نا کہ لوگ کیا بات ہے کہ سیدھے راستے پہ آئے نہیں رہے ہمارے کہنے کے باوجود لوگ سیدھے راستے پہ نہیں آرے problem یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو completely ہم نے follow نہیں کیا جب لوگ ہماری ایک بات سنتے ہیں ٹھیک ہے بات تو یہ صحیح کر رہا ہے لیکن دوسرے aspect کو جب دیکھ رہے ہوتے ہیں we are totally opposite اور ایک true story ہے کہ ایک ویسٹرن کنٹری کی سٹوری ہے کہ there was this woman وہ she used to wear provocative clothes ٹھیک ہے revealing clothes پہنتی تھی اور اللہ knows best کہ she wanted to attract the other men تو ہوتا کیا تھا کہ there was one muslim over there اب جب وہ عموماً اس راستے سے گزرا کرتی تھی اس کی دکان تھی جہاں پہ وہ مسلمان ہوا کرتا تھا جب بھی وہ عورت گزرتی تھی یعنی نیچے دیکھنا شروع کر دیتا تھا اور اس نے ایک دفعہ دیکھا دو دفعہ observe کیا کہ what is this کہ باقی لوگ تو مجھے دیکھ رہے ہیں لیکن یہ مجھے دیکھنی رہا تو پھر اس نے آکے ایک بار پوچھ ہی لیا کہ what is it کہ تم ایسے ہو تو کیوں ہو پھر اس شخص نے اس کو بتا کہ میرا اسلام مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا جہاں پہ مجھے رکاوٹ ہے کیونکہ اس کو پتہ تھا جزاکاللہ کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے وَيَعْلَمُ مَا تُخْفِصُدُو اور جو دلوں کے اندر ہیں اب وہ اتنا متاثر ہوتی ہے اس مسلمان بندے سے کہ وہ اسلام قبول کر لیتی ہے this is also part of دعویٰ کہ آپ اس طرح بھی دعوت دے سکتے ہیں اور last but not least انشاءاللہ final incident اور یہ بہت powerful incident ہے اور یہ یقین کریں امت مسلمہ امت مسلمہ کے لیے یہ lesson ہے عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی رمیسہ رضی اللہ عنہ جو وائف ہیں ابو طلحہ کی اور یقین کریں جب اسلام دل میں آ جاتا ہے نا تو بڑی سے بڑی پریشانی انسان اس کو پار کر لیتا ہے اس کو ہینڈل کر لیتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ ان کا چھوٹا بیٹا ہوتا ہے اور وہ بیمار ہو جاتا ہے اور خواند گئیں ہوئے ہیں باہر کام کاج پہ واپس آنے سے پہلے پہلے وہ بیٹا بیمار ہونے کے بعد وہ فوت ہو جاتا ہے ان رمیسہ رضی اللہ عنہ اور یقین کریں یہ lesson ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہم سیکھتے ہی ہیں صحابیات are women جو اسلام پہ چلنے والی خواتین ہیں نا they are also the role models not only for women ہمارے لیے بھی اب ایمان ان کا دیکھیں رمیسہ رضی اللہ عنہ کیا کرتی ہیں اکیلی گھر میں ہے بیٹا فوت ہو چکا ہے she herself غسلت خود اپنے بیٹے کو غسل دیتی ہیں کفناتی ہیں خوشبو لگاتی ہیں اور سائٹ پیو اس کو رکھ دیتی ہیں اور پھر جب ہزبند آتے ہیں ابو طلحہ اور آ کے پوچھتے ہیں کیفہ ابنی میرا بیٹا کیسا ہے اور کہتی ہیں قالت اہداما کیان پہلے سے سکون میں ہیں ابو طلحہ پہلے سے وہ سکون میں ہیں اور واقعی this is what we have to understand اللہ تعالی سے زیادہ خیال کوئی رکھ سکتا ہے مسلمان کا کوئی بھی نہیں ہم کیا خیال رکھیں گے this is what she said کہ وہ پہلے سے سکون میں ہیں اور پھر کیا کرتی ہیں اپنے ہزبند کیلئے کھانا بھی لے کے آتی ہیں اور نریشن کہتی ہے جملت لہو کما جملت لہو قبل کہ ان کے لئے اپنے ہزبند کیلئے ویسے ہی سجدھج کے آتی جیسے وہ پہلے آتی تھی ان کو کھانا پریزنٹ کرتی ہیں اور پھر سوال کرتی ہیں یا ابا طلحہ اے ابو طلحہ ارائیت لو انہ قوما اعار عاریتہم اہل بیت فطلب عاریتہم کہ میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کچھ لوگ دوسرے لوگوں کو ٹیمپریریلی کوئی چیز ادھار پہ دے دیں اور اگر وہ واپس مانگ لیں تو کیا اس میں کوئی بری بات ہے کہتے ہیں نہیں واپس لٹانا چاہیے یہ تو ان کا حق ہے اور پھر کہتے ہیں کیا ان لوگوں کا حق بنتا کہ وہ کہیں کہ ہم نہیں دیں گے واپس ہم کرز نہیں لٹائیں گے تو پھر ابو طلح کہتے ہیں بے سا ماں قالے تو بہت بری بات ہے اگر انہوں نے ایسا کی ہے تو پھر کہتے ہیں اب دیکھیں دس اس دعوہ برادرز وائف اس گیونگ دعوہ ٹو ہر حزبن کہتی ہیں کہ فقالت فحتسب ابنگ کہ اے ابو طلح آپ پھر سبر کیجئے گا آپ کے بیٹے فوت ہو چکے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہیں اور یہ کہتے ہیں اور وہ سرپرائز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا سچ کہہ رہی ہو کیا واقعی ایسا ہوا ہے اور صبح ہوتی ہے وحی نازل ہو چکی ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معاملہ بتایا جاتا ہے وہ دعا دیتے ہیں کہتے ہیں بارک اللہ فی لیلتکوما اللہ تعالیٰ تمہاری پچھلی رات میں برکت عطا فرمائے اور پھر انصاری صحابی کہتے ہیں کہ فرائیت تسع اولاد کلہم قد قراء القرآن پھر میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نو بیٹوں سے نوازا تھا سارے کے سارے حافظ تھے قرآن کے تو یہ سٹوری یہ لیسنز ہے ہمارے لیے کہ یقین ہمارے اندر آ جائے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیقت آ فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اعتوبو الیک و جزاکم اللہ خیرا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ